فرنڈز یوٹیوب پہ آپ کو کئی بار کاپی رائٹ سٹرائک آ جاتی ہے جس کو روکنا جو ہے وہ ممکن تو نہیں ہے کیونکہ کاپی رائٹ سٹرائک کوئی بھی دے سکتا ہے کسی کو تو آج ہم سب جب علیہ یہ جاننے کہ کاپی رائٹ سٹرائک آتا کب ہے جب ہم اپنی ویڈیو میں کسی دوسرے کا کنٹنٹ استعمال کر لیتے ہیں چاہے وہ آواز کی شکل میں ہو تصویر میں ہو یا ویڈیو کی شکل میں ہے تو ہمیں کاپی رائٹ سٹرائک آ جب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگلے انسان نے ایک ٹاپیک پہ ویڈیو بنائی ہم نے بھی اسی ٹاپیک پہ ایک ویڈیو بنائی ہے تو کیا ہمیں کاپی رائٹ سٹرائک ملے گا تو اس کا شورٹ انسر جو ہے وہ نہیں کیونکہ یہ ایک کومن سرجیکٹ ہے آپ نے ایک الگ انداز میں بنایا اس نے ایک الگ انداز میں بنایا کاپی رائٹ سٹرائک تب آئے گی جب آپ کسی دوسرے کی ویڈیو کوئی کنٹنٹ آپ کاپی کر کے اپنی ویڈیو میں ڈال لیتے ہیں اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا کنٹنٹ ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کو کاپی رائٹ سٹرائک آ گئی ہے تو یہ فیک کاپی رائٹ سٹرائک تو فیک کاپی رائٹ سٹرائک سے جو آپ بچ تو نہیں سکتے کیونکہ جس طرح پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی بھی کسی کوئی پر مقدمہ کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی بھی آپ کے اوپر جھوٹا مقدمہ کرے گا تو آپ اس کے اوپر بھی مقدمہ کر سکتے ہو سیم وہی طریقہ یوٹیوب پہ بھی ہے تو اگر آپ کے چینل پہ کوئی کاپی رائٹ سٹرائک دے جاتا ہے تو اگر آپ کو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ اوریجنل آپ کا اپنا کنٹنٹ ہے آپ نے اپنا کنٹنٹ استعمال کیا کچھ غلط نہیں کیا تو آپ اس کو اس کاپی رائٹ سٹرائک کو ختم کروا سکتے ہیں کانٹر نوٹیفکیشن بھیج کے یوٹیوب کو کانٹر نوٹیفکیشن سے کیا ہوگا کہ یوٹیوب کے پاس ایک نوٹیفکیشن جائے گا یوٹیوب اس کو میانویلی چیک کرے گا اور جس بندے نے آپ کو کوپی رائٹ سٹرائک دی ہے یوٹیوب اس کو میل کرے گا کہ یہ بھی آپ نے جو کوپی رائٹ سٹرائک دیا ہے اس کے آپ ایویڈنس دیں کہ یہ آپ کا کنٹنٹ ہے اگر وہ ایویڈنس دینے میں ثبوت دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سیمپل سی بات ہے آپ کی کاپی رائٹ سٹائک جو ہے وہ اوریجنل ہے اگر وہ ایویڈنس نہیں دے سکتا تو آپ کی کاپی رائٹ سٹائک جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے داستین کے اندر اور آپ کا جو کنٹنٹ ہے وہ پھر سے چلا دیا جاتا ہے یوٹیوب پہ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کاپی رائٹ کسی چیز کو کاپی کیا ہے کوئی چیز کسی دوسرے کا کنٹنٹ استعمال کیا ہے تو تو آپ اس کاپی رائٹ کلیم کرنے والے کو کنٹیکٹ کر کے آپ اس سے سوری کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہم سے غلطی ہو گئی ہے آپ اپنا کاپی رائٹ سٹائک ہے واپس لے لیں تو ہم یہ ویڈیو ریموو کر دیتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کانٹنٹ نوٹیفکیشن سینڈ کیا سب سے پہلے یوٹیوب سٹوڈیو میں جائیں گے اس کے بعد ویڈیوز میں یہاں پہ آپ کو ویڈیو وہ شو ہو جائے گی جس پہ کوپی رائٹ سٹائک آیا ہے کوپی رائٹ کلیم پہ کلک کر کے دیٹیل میں جائیں گے اس کے بعد ہے سیلیکٹ ایکشن یہاں پہ پہ پہلا آپشن ہے کانٹیکٹ کلیمنٹ اگر آپ کی کوپی رائٹ سٹائک ریجنل ہے تو آپ کلیم کرنے والے سے کانٹیکٹ کر کے اس کو سوری کر کے آپ اپنی کوپی رائٹ سٹائک ریموو کروا سکتے ہیں دوسرے آپشن میں سب میٹ کانٹر نوٹیفکیشن ہے یہاں سے آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ کوپی رائٹ سٹائک فیک ہے اس کو فکم کر کے آئی انڈرسٹینڈ یہاں پہ کلک کر کے کنفرم کریں گے یہاں پہ ایک فارم آ جائے گا آپ نے اس فارم کو مکمل فیل کرنا ہے جو آپ کی اوریجنل ڈیٹیل ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے جس طرح فل نیم سٹریٹ ایڈریس فون نمبر سیٹی ایمیل سٹریٹ پروفرنس زپ کوڈ کنٹری اس کے بعد یہاں پہ آپ نے وہ ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے کہ آپ یہ ویڈیو ہماری ہے اس میں ہم نے کچھ کاپی رائٹ استعمال نہیں کیا تو یہ سارا پیراگراف لکھ کے آپ نیچے سیگنیچر میں اپنا پورا نام لکھ کے سبمیٹ کر دیں گے تو یوٹیوب کے پاس ایک نوٹیفکیشن جائے گا یوٹیوب اس کو مینوالی ریڈ کرے گا اس کے بعد وہ اس بندے کو ایمیل کرے گا جس نے آپ کو کوپی رائٹ کلیم بھیجا ہے اس کے پاس دس دن ہوں گے اگر وہ دس دن کے اندر ایویڈنس دے دیتا ہے تو آپ کی کوپی رائٹ سٹائک ختم نہیں ہوگی اگر وہ نہیں دے پاتا تو آپ کی کوپی رائٹ سٹائک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ اپنی کوپی رائٹ سٹائک جو ہے وہ ریموو کروا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب دیجئے موسیقی